ماروف فیشن ڈیزائنر و ادکار حسن شہریار یاسین الماروف ایچ ایس وائی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں تقریباً تمام شو بیز اور فیشن شخصیات نے پلاسٹرک سرجری کروا رکھی ہے ایچ ایس وائی نے حالی میں احمد علی بٹ کے پاڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنے کریئر سمیت مختلف معاملات پر کھل کر بات کی پروگرام کی ان کی ایک مختصر ویڈیو کلپ وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ شو بیش شخصیات کی جانب سے پلاسٹرک سرجری کروانے پر بات کرتے دکھائی دیئے فیشن ڈیزائنر کا کہنا تھا کہ انسٹاگرام پر بیس ہزار پالوورز رکھنے والی لڑکی کے بھی نخرے شروع ہو جاتے ہیں ان کے پاس مہنگی گاڑیاں کی امتتہائی پر چیزیں ہوتی ہیں لیکن پوچھنے پر بتاتی ہیں کہ ان کے پاس مسکورہ چیزیں پتہ نہیں کس طرح آئیں حسن شہریار یاسین کے مطابق خوبصورتی اندر سے آتی ہے میک اپ اور پلاسٹک سرجریز کروانے سے خوبصورتی نہیں آتی انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں میوش حیات حقیقی معینوں میں خوبصورت دکھائی دیتی ہیں جبکہ انہوں نے آئیشہ عمر کو خوب روح قرار دیا ایچ ایس وائے نے آئیشہ عمر کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتے ہوئے ان کی جسامت کو بھی پرفیکٹ قرار دیا فیشن ڈیزائنر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مرد ادھاکار دیکھیں تو ہر کوئی ایک جیسا لگتا ہے ہر کسی کے بال ایک ہی انداز کے ہوتے ہیں ہر کسی کو داڑی گال جبڑا اور تھوڑی ایک ہی جیسی دکھائی دیتی ہے ان کے مطابق تقریباً تمام پاکستانی مرد ادھاکار چوکلیٹ ہیرو کی طرح نظر آتے ہیں ہر کسی نے ناکھ تھوڑی آئیبرو اور فلر کروا لیے ہیں انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ جو کوئی بھی ترکیہ یا دبائی سے گھوم کر واپس آتا ہے تو تبدیل نظر آتا ہے اور پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ ترکیہ اور دبائی گئے تھے ترکیہ اور دبائی گئے تھے وہاں کا موسم اچھا تھا اس لیے وہ خوبصورت ہو گئے حسن شہریار یاسین کا کہنا تھا کہ تقریباً ہر پاکستانی شو بیش شخصیت نے میک اپ اور پلاسٹک سرجری کروا لی ہے ہر کوئی ایک ہی طرح کا نظر آتا ہے اگرچہ انہوں نے شو بیش انڈسٹری میں پلاسٹک سرجری کا عام قرار دیا تاہم انہوں نے کسی بھی اداکار یا اداکارہ کا نام نہیں لیا ان سے قبل بھی متعدد شو بیش شخصیات مبابنداز میں بتا چکی ہیں کہ پیشر اور شو بیش انڈسٹری میں پلاسٹک سرجری کروانا معمول کی بات ہے جبکہ متعدد اداکارائیں میک اپ سرجریز کروانے کا اعتراف بھی کر چکی ہیں